ویلکم بیک ایک بار پھر آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد شہدری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اعلیٰ سطری کی ایک کمیٹی تشکیل دی جارہی ہے جس میں معروف علماء دین دانشور اور سیبل سوسائیٹی کے نمائندے شامل ہوں گے اور وہ اس معاملے کے اوپر حکومت کی رہنمائی کریں گے ڈاکٹر محمد اشفاق کو نیا چیرمن ایف بی آر تائنات کیا گیا ہے ڈاکٹر احمد مجتبہ صاحب کو انٹیلیکشل پروپٹی ارگنیزیشن اور پاکستان کے عدے کا ایکٹنگ چارج جو ہے وہ دیا گیا ہے عدیلہ خان نیشنل کمیشن برائے خواتین برائے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہوں گی اسی طرح سے نئی سینتیس نئی دوائیں جو ہیں وہ پاکستان میں ان کو پہلی بار اب وہ منفیکچرنگ ان کی شروع ہو رہی ہے تو ان کی جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو دوائیوں کی جو قیمت کا معاملہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سینتیس تو نئی دوائیاں پاکستان میں آ رہی ہیں بارہ دوائیاں ہیں جو پاکستان میں تھیں ان کی قیمت میں رد و بدل کیا گیا ہے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بہت ساری دوائیوں کی اگر طویل عرصے تک قیمتیں ایک رکھتے ہیں اور ڈالر بڑھنے سے ان کا راو میٹریل جب مہنگا ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دوائیاں جو ہیں وہ بلیک میں چلی جاتی ہیں سو اس وقت جتنی پچھلے دو سالوں میں ہم نے تقریبا دوائیوں کی قیمت میں رد و بدل کیا ہے وہ اسی کو سامنے رکھ کیا ہے کہ اگر دوائی بلیک میں پندرہ سو روپے کی مل رہی ہے اور سرکاری قیمت اس کی چار سو روپے ہے تو اگر اس کو اگر آپ ایڈجسٹ کریں ساڑھے پانسو چھ سو کے اوپر تو وہ ملنا شروع ہو جائے تو اصل میں جو کنزیومر ہے اس کے لیے وہ دوائی اویلیبل ہو جاتی ہے جو پندرہ سو روپے بھی نہیں مل رہی ہوتی وہ آپ کو چھ سو روپے کے اوپر ملنا شروع ہوتی ہے تو اسی طرح سے جو بارہ دوائیاں ہیں ان کی قیمت میں جو ہے وہ رد و بدل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے پاکستان سٹیٹ آل کمپنی کے بورڈ آف ڈریکٹرز میں پاور ڈویئن کی نمائندگی کو یقینی بنانے کی غرض سے اس تجویز کو منظور کیا ہے کہ سیکٹری پاور ڈویئن یا پاور ڈویئن کا نمائندہ جو کم از کم گریڈ ٹوئنٹی کا ہوگا اس کو بطور ممبر جو ہے وہ شامل کہا جائے گا بورڈز ہوتے ہیں اس میں جو سیکٹری صاحب ممبر ہوتے ہیں سیکٹری جا نہیں پاہتا تو پاور ڈویئن انرپیزنٹڈ رہ جاتا ہے تو کہا کہ گریڈ ٹوئنٹی کا بندہ جو ہے وہ اس کو وہ لگا سکیں ندیم زفر صاحب کو چیف سٹیٹریزیشن اور پاکستان مقرر کیا گیا یہ بہت ہی امپارٹن پوسٹ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مردم شماری کا جو معاملہ ہے وہ ابھی چل رہا ہے اور چیف سٹیٹریزیشن کے اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ بہت تین سالوں سے پینڈنگ چلی آ رہی تھی تو ان کو اب جو ہے وہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے جو ایک معاملہ یہ تھا کہ جب سائنس ان ٹکنالوجی منسٹری کے پاس یہ دیا گیا تھا کہ ملک میں جو گردابری ہے اس کو وہ ڈیجٹلائز کریں وہ سائنس ان ٹکنالوجی منسٹری سے لے کر کے آئی ٹی منسٹری کو دے دی گئی ہے تاکہ وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں پاکستان کمیشنر برائے انڈس وارٹرز کے مناسب امیدوار کے انتخاب میں پیش آنے والے مسائل اور مختلف وجہات کا جائزہ لینے کے لیے قائم کمیٹی کی سفارشات کابینہ کے سامنے پیش کی گئی اور کابینہ نے ان سفارشات کی منظوری دے دی ہے ممبر فائنائس آئل اینڈ گیس ریگولیٹری آتھارٹی کے حوالے سے اشتہار کی منظوری کے ساتھ ڈریکٹر جنرل آئل عمران احمد کو سیلیکشن کمیٹی میں شامل کرنے اور اس کے لیے ایم پی سکیل اپروف جو ہے وہ کیا گیا ہے تاکہ بہتر کوئی لوگ جو ہیں وہ اس میں لائے جا سکیں کابینہ نے اقتصادی رابٹر کمیٹی کے سولہ اگرز دوزار اکیس کے جلاس میں لیے گے فیصلوں کی توسیق کی ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بجلی اور گیس کے جو ہم نے نرخ مقرر کیے تھے انڈسٹری کے لیے جس پہ سبسیڈی تھی اس کو ریگولرائز کر دیا گیا ہے اور وہ سبسیڈی جو ہے وہ اب جاری رہے گی اور جو ہمارے ہماری انڈسٹری کو جو بجلی پہلے سبسیڈائز ریسٹ کے اوپر اویلیبل تھی اور اس طرح سے گیس سبسیڈائز ریسٹ کے اوپر تھی وہ انڈسٹری کو اویلیبل رہے گی لیکن اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے انڈسٹری ایسے concern ہیں جو سستی گیس لے کے اس کی بجلی بنا رہے ہیں یہ ایک بہت unfortunate بات ہے آپ سستی بجلی ہم کر رہے ہیں اس کے بعد آپ گیس لے کے تو اس کا چونکہ گیس کم ہے آپ اس کو اس طرح سے use کریں گے ان انڈسٹریل یونٹس کو ایک بہت سٹرکٹ وارننگ جو ہے وہ ایشو کی گئی ہے کہ وہ اس پہ اپنی تمام انڈسٹری جو ہے اس کے اوپر اپنی غور کرے اور یہ اس کو misuse نہ کرے رائت کو یہ رائت جو ہے وہ برقرار رہے گی لیکن اس رائت کو جو ہے وہ misuse جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے جو economic indicators ہیں وہ بڑے زبردست ہیں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان میں ایک سسٹینیبیلٹی نظر آ رہی ہے اسی طرح سے جو ہماری inflation ہے مہنگائی ہے اس میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے مئی میں جو ہماری CPI تھی وہ دس اشاریہ نو فرصد تھی جون میں یہ نو اشاریہ سات فرصد ہو گئی اور جولائی میں آٹھ اشاریہ چار فرصد ہو گئی جو sensitive price index ہے وہ مئی میں سولہ اشاریہ نو فرصد کے اوپر تھا جون میں پندرہ اشاریہ چار مئی میں بارہ اشاریہ چھے فرصد کے اوپر آیا ہے اور sensitive price index جو ہے وہ indicate کرتا ہے کہ یہ اس کے باوجود ہے میں آپ کو بتاؤوں کہ ہماری جو اس وقت international commodity prices ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اوپر گئی ہیں اور تمام جو ایڈبل آئل ہے یا سٹیل ہے اور باقی اشیاء ہیں دنیا میں ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان میں قیمتوں میں جو رجحان ہے وہ اس وقت مصبت ہے اور اچھا جا رہا ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو یعنی کرزہ اور جی ڈی پی کی جو ریشو ہے اس کے حساب سے مسلسل کمی آ رہی ہے پاکستان کے کرزے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بزنس کانفیڈنس ہے جس طرح سے آج کل پرائیم اینسر صاحب نے بھی یہ بات ٹویٹ کی تھی ایک سو آٹھ فیصد اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ فورن انویسمنٹ جو ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ سٹیبلیٹی اس میں نظر آ رہی ہے اور اوبرال جو ہمارا لارچ سکویل منفیکچرنگ ہے اس میں چودہ فیصد کا اضافہ جو ہے وہ یہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو باقی امپورٹن معاملات ہیں جس میں آپ کا ہمارا ایک اہم آرڈیننس پینڈنگ تھا جس کے تحت جو لوگ ساٹھ دن میں حلف نہیں لیتے ان کی ممبرشپ جو ہے وہ ختم ہوگی کابینہ نے یہ آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے اور اب تمام وہ حضرات جنہوں نے ابھی تک اپنے عوضوں کا حلف نہیں اٹھایا وہ اس آرڈیننس کی منظوری کے بعد وہ اپنے نشستیں جو ہیں وہ کھو دیں شکریہ جو وفاقی وزیر اطلاعات فواد شہدری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پی آئی اے نے پندرہ سو سے زائد افراد کو اپنے اپنی سردیں غیر ملکیوں کے لیے کھول دی ہیں ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ویزا رکھنے والوں کو پاکستان میں ہم خوش آمدیت کہیں گے بھارت کا انہوں نے خصوصی طور پر نام لیا کہا کہ افغانستان کے معاملات سے دور رہے بھارت کا افغانستان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے